ہلو فرنس ویلکم ٹو محمد کچن میں میں نمدہ آپ سب کا سواغل کرتی ہوں فرنس آج ہم کسی ریسپی کے بارے میں بات نہیں کریں گے آج ہم کچھ ڈیفرنٹ بات کریں گے ڈیفرنٹ مطلب کی میں سوچ رہی تھی کہ میرے اس چینل میں میں منتل یہ کیا دو بلوگ ویڈیو ہیں وہ بھی شیئر کروں جیسے کہ میرا یہ چینل ریسپیس کے ریگارڈن ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ جو بھی میں سامان خریدتی ہوں کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا پھر کوکوئر ہیں کروکریز ہیں سارے جہاں سے میں خریدتی ہوں اس کے بارے میں بلوگ بناوں نورملی میں جو اپنے گھر کے سامانیں سارے وشال مہگمار سے خرید کے لے کے آتی ہوں جو کہ میرے گھر کے پاس میں ہی ہے یہ دوار کا سیکٹر سیبن میں ہے اور جو سامان میں کل لے کے آئی ہوں سپٹمبر فرس ٹیک میں بھی میں بہت سارے گر کا سامان لے کے آیا چکی تھی لیکن کچھ سامان تھے جو نہیں لے کے آئی تھی اس دن اور کل سندے تھا سندے کو میں سارے سامان لے کے آیا چکی ہوں آنے کے بعد میں نے سوچ ہے کہ کیوں نمț ہے اس کے بارے میں بھے وگ بناوں تو اس کے بارے میں نے اپنے بلوگ بناوں اس لئے میں نے وہاں پر جو بھی شوپنگ کیا تھا وہاں کا کوئی وڈیو نہیں بنایا ہے لیکن میں نے جو بھی خریدہ ہے سامان اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کیا کیا خریدہ ہے کتنے میں خریدہ ہے ٹوٹل میں نے ٹوئنٹی سکھ انڈڈ کا سامان خریدہ تھا جس طرح سے مجھے پور ہنڈڈ ڈسکاؤنٹ مل گیا ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ کا مجھے بل بنا اور مجھے اس کے علاوہ دو سو پوائنٹ بھی مل گیا مطلب جب ہی آپ سامان خریدیں گے فرس ٹائم تو اپنا نمبر جو ہے موبائل نمبر اس کو ریجسٹر کر لیجی گا آپ کو ممبرشپ مل جائے گا اور جب ہی آپ سامان خریدیں گے آپ کو کچھ پوائنٹس ملتی رہیں گے اور آپ ان پوائنٹس کو یوز کر پائیں گے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہی آپ ان پوائنٹس کو یوز کرنا چاہے جو نمبر آپ ریجسٹر کریں گے وہ نمبر جو ہے آپ اپنے ساتھ ہی رکھئے گا فون اپنے ساتھ ہی رکھئے گا اس نمبر کو جو پوائنٹ ملیں گے اس کو یوز کرنے کے لیے کوڈ بھیجتے ہیں ان لوگ نمبر پر تو کوڈ آپ کو دینا پڑتا ہے سو سمپل سی بات ہے بس آپ کو نمبر اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے جب ہی شاپن کریں گے مشاہر میں کمارٹ میں سو اور بات آنا چاہوں گے یہ جو ویڈیو ہے یہ کوئی سپانسٹریپ ویڈیو نہیں ہے جو میں سامان خریدی ہوں اسی کے بارے میں یہ سارا ویڈیو ہے اگر ہم کچھ سیبنز کر لیتے ہیں کچھ پیسے بچا لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہی اچھا ہے سو اس لیے میں یہ بلوگ بنا رہی ہوں اور اچھا ہو سب سو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا سامان خریدہ ہے کل اور ہاں اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ میں ریگلل ہی وہاں سے سامان جا کے خریدتی ہوں دو تین ہفتے پہلے میں مجھے ٹی شرٹ چاہیے تھے جو کیلوز ہوں گرمی میں جو کپڑے ہوتے ہیں وہ صحیح رہتے ہیں تو مجھے گرمی پہنے کے لیے کچھ لوز ٹی شرٹ چاہیے تھے اور میں نے یہ سوچ کے گئی تھی میں وشال میں کی مجھے جینس جو ٹی شرٹ تھے وہی لینے ہیں اور یہ جو میں نے بلیک ٹی شرٹ پہنا ہے یہ وان فورٹی نائن کا میں نے وشال سے لیا ہے بہت ہی اچھی کالیٹی کا ہے تو میں نے وہاں سے میں نے چار ٹی شرٹ لیا تھے وان نائنٹی نائن کا ایک تھا وان فورٹی نائن کے دو لیا تھے وان ٹوائٹی نائن کا ایک لیا تھا جنہوں سے چار میں سے مجھے یادہ تین تین کے ساتھ ایک انہوں نے فری دے دیا مطلب کہ ایک وان فورٹی نائن کا پیسن نہیں ہے اور اس طرح سے ڈسکاؤنٹس ملتے رہتے ہیں وہاں پہ آپ بھی ضرور اچھا گئے گا آپ جس بھی سٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ وشال میں گمارٹ ہو گئے ہی اللہ اور انڈیا میں وشال میں گمارٹ کے جو مال سے وہ آبیلیبل ہیں سو زیادہ دیر نہیں کرتے ہیں چلے دیکھتے ہیں ہم نے کل کیا خرید آئے سو فرنس یہ جو سامان ہیں یہ سارا سامان میں گل لے کے آئے ہوں وشال میں گمارٹ سے اور جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سپٹیمبر فرس ٹویک میں ہی جا کے ہم گھر کا سارا سامان لے کے آئے چکے تھے یہ جو سارا سامان ہی تھوڑا بہت رہ گیا تھا جو لے کے نہیں آئی تھی میں کل گئے تھے ہم سارا سامان ہی لے کے آئے تھے اور ان کے علاوہ اور بھی کچھ سامان ہیں جو میڈم منشکا کا ہے میری بیٹی کا سامان ہے وہ بھی گئی ہے سکول اور سارا سامان اپنا گئی ہے چھپا کے اور مجھے ملنے رہا ہے تو چلیے بتاتی ہوں یہ کی کر کے جو میں سامان لے کے آئیوں یہاں پہ میں نے لیا ہے اوڑت کا دال 1 کلو اور ارل کا دال 1 کلو چنا دال 1 کلو یہاں پہ میں بتا ہوں یہ جو برینڈ ہے یہ فرس ٹویک کا برینڈ ہے اور یہ جو ارل دال جو ہیں یہ بہت زیادہ تیسٹی بنتے ہیں اسے چینے دال بھی ہیں بہت تیسٹی بنتے ہیں میں ارل دال مجھے بہت پسند ہے وہ بھی فرس ٹویک کا جب بھی وشال جائیں یہ جو دال یہ تھوڑا سا لے کے آئیں آدھا کلو ایسے ہی ہے ایک کلو جتنا بھی آپ کو ضرورت ہے اور بہت زیادہ تیسٹی بنتے ہیں ضرور ایک بر ٹرائے کیجئے گا اس کے علاوہ کالگٹ لیا ہم نے کالگٹ ایک کے ساتھ ایک پری ہے ایک برش بھی فری ہے اس کے ساتھ اس فرائز میں آپ کو جو مارکٹ مارکٹ سے جلدی ملتا بھی نہیں ہے ایک ٹوٹھپیس کے ساتھ ایک دوسرہ ٹوٹھپیس ایک چھوٹا اور ایک بڑا یہاں پہ دکھاتے ہوں آپ کو میڈم نے سب پھول کے رکھ دیا تھا یہ مجھے ملتا ہے برش اور یہ ٹوٹھپیس بڑا اور یہ ایک چھوٹا ٹھیک ہے اور یہ لیا ہے ڈٹال ہینڈ واش کے لیے ہے اور اس کی خوش بھی اتنی اچھی لگی میری بیٹی کو کہ رات وار میں اس نے اتنا ختم بھی کر دیا رہ رہ کے ہینڈ واش کرتے ہیں جب بھی اس کو ہینڈ واش مل جاتا ہے وہ رہ رہ کے ختم کر لیتی ہے ایسی اور اس کے ساتھ مجھے یہ والا بھی فری مل گیا ہے اس کا جو پرائز ہے انہوں نے نائنٹی ایٹی روپیس رکھا ہے بل میں ٹھیک ہے لیکن ٹوٹل ان دونوں کا پرائز کچھ اون ہنڈڈ اینڈ پورٹی سکس روپیس پڑتا ہے اتنے یہ ہاں اون ہنڈڈ پورٹی سکس پڑتا ہے آپ جب بھی مل شاہ جائیں گے تو دیکھ پائیں گے اور جب بھی میں نیکس ٹائم جاؤں گی شاپنگ کے لیے تب ویڈیو ضرور بناوں گے تب بھی آپ کو دکھا دوں گی یہ چکوز لیا ہے اس کا ڈببہ پیل چکا ہے ہے نہیں اس میں میں نے کسی دوسرے جار میں اس کو سٹور کر کے رکھ دیا ہے میڈم کو کھانا تھا اس لیے اور یہاں پہ بچے کے لیے بی بی کریم اور بی بی آئیل اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا ہے ایک دو روپے کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور یہ جو مگ ہے یہ میری بیٹی کو چاہیے تھا اور یہ چپکایا ہوا نہیں ہے کوئی کلر نہیں کیا ہوا ہے اس کو الگ ہی ہے مطلب میں بتا نہیں سکتی آپ کو کیا ہے اچھا لگا اس کو پنگ کلر اچھا بھی لگتا ہے اس کے لیے مگ لے لیا ہے یہ بڑا 99 لیکن بل میں اس کا پرائز کمی ہے مگی مگی مارکٹ میں 11 روپیس ملتا ہے ایک پیکٹ وہاں پہ انہوں نے 10-10 روپے کر کے رکھا ہے پیکٹ کا پر پیکٹ 10 روپیس یہ جیم جیم میں کسان جیم ہی بججی کے لیے لے کے آتی ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو زیادہ پسند ہے یہ انہوں نے 170 روپیس رکھا ہوا ہے پرائز اس کا کچھ الگی تھا ہم نے دیکھا تا ہاں پہ پرائز کچھ الگی تھا 190 ایسا کچھ تھا مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے میں بات میں دکھاتی ہوں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ جو ہے ہم جو ایمانیمپولی لوگ اتنا مسائلہ اسا لکھاتے نہیں یہ سب کچھ کھاتے نہیں لیکن جو چوب ملے بگرہ ہوتا ہے ان میں سب ہوتا ہے سویا سو گیا وینگر ہو گیا اور یہ گرین چلی جو یہ سب ہے یہ میں کبھی گھر پہ یوز نہیں کیا ہے لیکن میں اسی لکھے آئیوں دنکھے مجھے اور ریسیپی کے ویڈیوز بنائے تھے اس لئے میں لکھے ملے ریسی ملے گیا گرگر ایک سو ملے ریسی روپی لیکن انہوں نے این خیال جو روپی ایک روپی 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 ساتھی یہ ٹومیٹو سو 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 س play روپی بلوم کا ہے یہ ایک کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے 109 روپیس کا ہے اور کسان جم اگر آپ سوری کسان ٹومیٹو ساوس کر لیتے ہیں تو 120 ارزا کچھ لگ جاتا ہے ہاں ٹیسٹ میں اتنا زیادہ کچھ فرق نہیں یہ بھی ٹیسٹی ہوتا ہے ٹومیٹو ساوس جو ہی یہ والا یہ بھی ٹیسٹی ہوتا ہے میں سالوں سے یوز کر رہی ہے اس کو بائی بھی زرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو کسان ٹومیٹو ساوس ایک مل جائے گا ایک سو بیس یا بندر روپیس کا روپے کا آتا ہے اس پر کم بھی آپ کو ایک کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے دو مل رہا ہے اور ویم بھی مارک مارکٹ میں 47 کا آتا ہے یہاں پہ آپ کو 43 یا 44 میں مل رہا ہے یہ نہیں کہ صرف دو تین روپے کہاں پہ آپ کو ڈسکاونٹ مل رہا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ کو زیادہ ڈسکاونٹ مل رہا ہے ایک سر بھی مل رہا ہے جن میں صرف گئی ہے اس میں بھی مل رہا ہے اور اس سے بھی دو یا تین روپے کا رسکاونٹ بھیلا'RE بہت کم دینا پڑا ہے یہ میں لے کے آئیں سٹینڈ ہے کوکوکورکڑھائی وغیرہ لینے کے لیے 29 یا 29 یا 39 یا تہا کچھ تھا ہے اور یہ ٹیفن میں نے لیا ہے کیونکہ چھوٹا ٹیفن ہے مجھے اسے سٹیل کا ٹیفن چاہییا تھا جیسے ہم چاول زیادہ کھاتے ہیں تو کوکر کے اندر ہی میں چاول کے اوپر ہی کچھ بوائل کر سکوں ایسے ٹیفن میں رکھیں جیسے کے لیے میں نے یہ لیا ہے میرے پاس بڑا ٹیفن نہیں تھا تو کافی جن سے میں سوچ رہی تھی میں یہ کھرین ہوں یہ پڑا یہ پڑ گیا میرا فوکس نہیں آرہا پھون میں یہ ہے ون سکسی نیند کا لیکن اوپر میں مجھے یہ ملا ہے سیپ نینٹی نیند کا ملا ہے وشال پرائز جو ہے نینٹی نیند کا ہے اچھا اقوالٹیک کا ہے اور ہم آتے ہیں مین چیز میں یہ لیے میں نے یہ کڑھائی تو کڑھائی کی سٹوری ایسی ہے مجھے کڑھائی کی مجھے یہ کڑھائی چاہیے تھے تو اس کے لیے میں نے پہلے دو بار میں کڑھائی کڑھائی چکی آلومینیوم کا بہت پہلے ایک بار کھڑی دیا تھا وہ ایسی کالا آلہ ہوکے پڑ گیا اور کسی کو دے دیا اور دو مہینے پہلے بھی میں نے ایک آلومینیوم کا کڑھائی لیا تھا وہ بھی ایسا ہی تھا اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے اس کو گیس ٹاپ پہ رکھا نہ میں نے اس میں کچھ تیل ڈالا نہ کچھ ڈالا اگر ہم ہوتے ہوتے ہی وہ کالا ہو گیا اور اس کے بعد وہ ساپ ہوا ہی نہیں اور ایسے رکھے 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 اسے پتہ نہیں ابھی مجھے وہ مل بھی نہیں رکھ کہاں گیا پتہ نہیں تو اس لئے میں ہمیشہ نون سٹک جو برطن ہے میرے پاس سارے نون سٹک کے سامانے دوا ہو گیا پین ہو گیا کوکر سارا میں نے نون سٹک کا ہی رکھا ہے صرف ایک آلومینیوم کا کوکر رکھا ہے اور آلومینیوم کا کوئی بھی برطن نہیں ہے جس میں میں کھانا پکا سکوں اور جو بھی نون سٹک کا سامان ہوتا ہے اچھا تو ہوتا ہے لیکن ہم زیادہ ٹائم نہیں جاتا ہے ایک دو سال تین سال تک جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے تو اس بار میں یہ وشاہ سے لے کی آئی ہوں کہ یہ نہ جلے یہ گندہ نہ ہو اتنا کالا نہ پڑے خاص کر بنانے سے پہلے یہ کافی بھاری ہے آدھا کلو سوپری ہوگا شاید شاید تک کلو ہو تو بھاری ہے یہ اس لئے میں اس کو لے کی آئی ہوں کہ گھروسہ نہ ٹوٹے اس سے بھار ہے اس کا جو پرائیس جو ہے یہ تھا وہاں پہ 3.99 کا تھا جو کی مجھے ملا ہے 2.99 سو ہاں یہ انڈکٹر سو فرنس ہمارا جو کسان جام جو تھا میں نے بتایا تھا آپ کو 190 روپیس کا ہے لیکن انہوں نے 170 روپیس رکھا ہے بل میں سو چلے دیکھتے ہیں ہم نے جو دو تین اپتے پہلے جو ٹی شرز کری دیتے ہیں اس کے بارے میں میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کلرز اور پرائیس کے بارے میں بتاتی ہوں سو فرنس جو بھی میں بتا دیتی آپ کو ٹی شرز جو میں نے لیے ہیں بچھار میں گمار سے یہ جو ہے یہ 199 کا ہے یہ بہت اچھا ہے گرمی نہیں لگتی ہے اس کے پہنے سے یہ جو ہے ٹی شرز یہ 129 کا ہے سوفٹ ہے پتلا ہے گرمیوں کے لئے صحیح ہے اور یہ 149 کا ہے اور جو میں نے لیک پہن رکھا یہ بھی 149 کا ہے اور چاروں جو ٹی شرز ان میں سے انہوں نے ایک کا پیسے نہیں رکھے تھے تین کے ساتھ ایک انہوں نے فری ڈے دیا تھا اور سارے میں نے لیا لیا ہے تاکہ میں گھر پہ پہن سکوں اور مجھے تھوڑے لوس ٹی شرز چاہیے تھے جو جو گھر میں آرام سے پہن سکے سو اس لئے میں نے جن صالے ٹی شرز لیا تھے کی ضرورت کی وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گے ڈسکاؤنٹس میں ملیں گے آفرز میں مل جائیں گے پوائنٹس میں ملیں گے آپ کی کا فائدہ ہے سو فرنس آپ نے دیکھا میں نے جو بھی سامان خریدا ہے کلر وشال میگا مارچ سے یہ جو سامان ہے اس کے علاوہ کچھ اور سامان تھا جو میں آپ دکھانے پائے کچھ سامان بنش کا ہے جو وہ چھپا کے گئی ہے مجھے مل نہیں رہے اور اس کے علاوہ فلور کلیننگ کے لئے اور ٹوائلیٹ کلیننگ کے لئے اور گلاس فونیچر کلیننگ کے لئے ایک سیٹ ملا تھا مجھے تینوں کا جو آفر پریس تھا ایک سو دست ی پندر روپے تھا اور وہ بینیفیشل ہی ہے کم مل گیا تھا تو اب میں اس کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ وہ بھی واش روم میں ہے اس کو میں پیکٹ کھول چکے ہو تو اس لئے میں اس کو نہیں رکھا پائی اور سارا جو سامان تھا لیکن بلوانا بھائیسو کا اور دو سور کا جو پوائنٹ تھا وہ بھی مجھے مل گیا اطلب سور روپے کا سامان مجھے دو آزار میں مل گیا اور ایسی ہی مجھے جب بھی میں سامان کریتے ہم جا کے وشال سے ہم پوائنٹ ملتے آ رہے ہیں جو میرا ہائیس پوائنٹ جو مجھے ملا تھا ایک بار ایک دو سال پہلے مجھے ہائیس پوائنٹ ملا تھا مطلب جو بھی میں سامان کری دیا تھا اتنے روپے کا سامان کری تھے تھا اگر آپ ڈیڑھ ہزار کا سامان کری تھے پی ٹی ایم سے پی کرتے ہیں تو آپ کو دو کلو شگر بھی مل رہے اور اگر آپ سامان کری رہے ہیں تو اگر آپ کارڈ سے پی کر رہے تو بھی آپ کو شگر ملتا ہے اسی طرح سے جتنا ہائی ہو گا جتنا بھی سامان زیادہ پریس کا خری دیں گے اسی طرح سے آپ ایکسٹر چیزیں بھی آپ ملتی ہے کچھ اور چیز آپ مل جاتی ہے پانچ کلو کا پاککٹ جو ہوتا ہے پھر کلو ہوتا ہے اسی طرح سے آپ بہت سارے بینیفیس ملتے ہیں وشال میں اگر آپ جاتے ہیں تو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میرا ویڈیو بھسند آیا تو اسے لائکن شیئے ضرور کیجئے گا میرا ریسائی نہیں کیا تھا مجھے بلوگ بنانا اس لئے میں شاپنگ کے